بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہوں گے اس میںğan میں جاندار چیزوں کی ہزاری ہے اپنے چاولوں کو کسی کو کھلائیں گے تو کوئی جج نہیں کرسکے گا آپ نے جانو رائز کے ساتھ بنا کے تیار کی ہے آپ نے مختلف رائز کے ساتھ بنا لیا ہے اپنے چیزوں پریں چاہی ہوج کا موبر کروں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل پری ہے آج کا متنجن بنانے کے لیے میں نے لیا ہے پینو اس میں پانی ڈال دیں گے ایک کپ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک کپ شگر کا دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا مکس کریں گے شگر تھوڑی سی ڈیزولپ ہوتی ہے تب تک ہم اس کو پکائیں گے اب چینلی اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اس میں تھوڑی سی ڈیزولپ ہی ہو گئی ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے الاجچی پاورڈر کشپو کے لیے چھوٹی الاجچی کا پاورڈر میں نے ڈالیا ہافٹی سپون یہ ڈال کے اس کو بھی مکس کریں گے اور تھوڑا سا پکائیں گے کشنو شاندار آنے شروع ہو گئی ابھی سے ہی اب جب چینی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی تو اس میں لیفٹ آور رائس یہ میرے پاس ایک کپ کے قریب رائس ہیں جو میں اس میں ڈال رہی ہوں اس پانی کے اندر ہم نے یہ والے رائس ڈال دینے ہیں یہ ڈال کے ان کو مکس کریں گے چاولوں کو چینی والے پانی میں ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تھوڑا سا پکھانا ہے اور پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے دیسی کھی یا آئل دیسی کھی کا یوز کر رہی ہوں بھر کے میں نے اس میں ڈال دی ہے اس سے چاولوں میں ایک تو ذائقہ بہت اچھا آئے گا اور اس میں شائننگ بھی آئے گی اب اس میں کچھ ڈرائی نٹس ڈالیں گے جس میں میں ڈال رہی ہوں پستہ ہاف کپ اور اس میں میں نے ہاف کپی ڈالا ریزنز کا ڈرائی نٹس آپ اس میں اپنی مرضی کی مطابق اور بھی یوز کر سکتے ہیں جتنے اس میں ڈرائی نٹس ڈالیں گے چاول اتنے ہی مزیدار بنکے تیار ہوں گے اب ڈرائی نٹس سارے میں نے میس کر دیا تو اس میں ہم فوٹ کلر دو تین قسم instantly ڈالیں گے ایک ایک پینچ میں ڈالوں گی ایک میں نے گرین کلر کا ڈالایا فوٹ کلر اور ایک اس میں میں ڈالوں گی ریڈ کلر اور تیسرا کلر میں نے اس میں ڈالا ہے اورنچ یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم کیوڑا ایسنس ڈالیں گے جس کے میں نے دو تین ڈراؤپس ڈالیں اس سے ایک دیگی کشبو آپ کو فیل ہوگی جب آپ متنجن کو کھائیں گے اب دیکھیں اس کو ہم نے دم دے دیا تھا 15 منٹ کا اب متنجن ہمارا شاندار سا بن کے تیار ہو گئے جب اسے مکس کریں گے تو کلر فل آپ کو رائز دیکھنے میں نظر آئیں گے اور ایک لکٹ وائز بھی بہت اچھا یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کھانے میں تو یہ تھائی بہت مزیدار اب اس کو جب آپ دیش اوٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد اس میں آپ نے کچھ اور چیزیں لگانی ہے جیسے میں اس میں بوائل ایکس ڈال دوں گی متنجن رائز میں اکثر مٹھائی کے پیسز بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے بس مٹھائی ہے تو آپ وہ اس میں ڈال دیں تو اس طریقے سے متنجن ہمارا شاندار سا بن کے تیار ہو گئے لیفٹ آور رائز کے ساتھ آپ کبھی بھی رائز کو ویسٹ نہ کریں اور اسی طریقے سے اس کے یوز کر لیں جسے گھر والے بہت ہی شوق سے کھائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ